املی کے سواس سے سبھی پریچت ہوں گے کھانے میں املی بھلے ہی کھٹی لگتی ہو لیکن سب کو بہت اچھی لگتی ہے عام طور پر لوگ املی کی چٹنی بناتے ہیں اور بہت پسند سے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ املی کے سیون سے شریر کے انیک فائدے ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ املی کے پریوک سے کئی روگوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے اس ویڈیو میں آپ املی صحت کے لیے کتنا لابدھائک ہے آئیے اس کے بارے میں وستار سے جانتے ہیں آئیوروید میں املی کے فائدے ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے بتائے گئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں املی کے فائدے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی بہتشاہ میں سمجھائے گئے ہیں اگر آپ کو املی کے گڑ کی پوری جانکاری نہیں ہیں تو آئیے جانتے ہیں املی کو اس کے سواد کے ساتھ ساتھ اس میں موجود سواست وردک گڑوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس سے پرابت ہونے والے مکھے لاب کچھ اس پرکار ہیں سیڑ درد سے آرام پانے کے لیے دس گرام املی کو ایک گلاس پانی میں بھیگو دیں پھر اسے ملا کر چھان لیں اس میں چینی ملا کر پینے سے پنتج وکار کے کارن ہونے والا سیڑ درد ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ سمبندی سمسیاؤں کے لیے املی ایک رامبار کی طرح کام کرتی ہے جن لوگوں کے پیٹ میں درد اپچ دست قبض یا انے کوئی سمسیہ ہے ان کے لیے املی کافی لابدھائک ہو سکتی ہے املی کا صحیح ماطرہ میں سیون کرنا بالوں کے لیے بھی لابدھائک ہوتا ہے اس سے بال نہ کیول جھڑنا بند ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ گھنے ویہ کالے بھی رہتی ہیں املی کو آئرن کا ایک اچھا استروت مانا جاتا ہے جس کے سیون سے ہیمیگلوبن کا استر بڑھنے لگتا ہے جن لوگوں کو آئرن کی کمی یا اینیمیا جیچی سمسیہ ہیں ان کے لیے املی لابدھائک صد ہو سکتی ہے املی کا اچھت ماطرہ میں سیون کرنے سے آخوں کی روشنی میں صدار ہو سکتا ہے اور ساتھی آخ سمبندی انے سمسیہ ہونے کا بھی خطرہ کم ہو جاتا ہے جن لوگوں کو آخوں میں سوجن کی سمسیہ ہے ان کے لیے املی لابدھائک ہو سکتی ہے املی کا سیون کرنے سے ہردے سمبندی روگوں سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ املی میں انٹی آکسیڈنٹ کا گھڑ پایا جاتا ہے جو کی ہردے کو سوست رکھنے میں سہائیتہ کرتا ہے املی کا سیون وزن کو کم کرنے میں فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں لیکٹیسف کا گھڑ پایا جاتا ہے جو کی شریر کی گندگی کو دور کرتا ہے جس سے آناوشک روپ سے بڑھ رہے وزن کو روکنے میں مدد ملتی ہے املی کا سیون نروس سسٹم کو بھی مضبوطی پردان کرنے میں سہائیتہ کرتا ہے کیونکہ املی میں پائے جانے والے منڈرلز جیسے کیشیم آدھی نروس سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں چونسل کی سمسیہ میں املی کے پانی سے گرارے کرنے پر آپ کو آرام مل سکتا ہے کیونکہ ان میں روپڑ یعنی ہیلن کا گھڑ پایا جاتا ہے جو کی گلے کی انفلیمیشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے املی کے پانی کا سیون پیلیا میں لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ املی میں لیور کی کوشکاؤ کو سرکشت رکھنے کا گھڑ پایا جاتا ہے جو کی لیور کو سوست بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے املی کے فل کے رس اتھوہ جمبیری نیبو کے رس سے پکے ہوئے تیل کو ایک سے دو بوند کان میں ڈالنے سے کان کا ذرد ٹھیک ہو جاتا ہے املی کے پتے کے جوس کا سیون کرنے سے سائنس کی شروعاتی عوستہ میں لاب ہوتا ہے املی کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح مسل کر چھان لیں اس سے کلہ کرنے سے موں کے روک جیسے چھالوں کی سمسیاں میں لاب ہوتا ہے سینے کی جلن ہونے پر مشری کے ساتھ املی کا شروعات بنا کر پینے سے لاب ہوتا ہے بہتر اپائے کے لیے کسی آئرویدک چکیسیاں سے ضرور پرامش لیں آپ نے املی کے فائدے کئی سنے ہوں گے لیکن کیا آپ اس سے ہونے والے نقصان کے بارے میں جانتے ہیں گربووتی یا استنپان کرنے والی محلاؤں کو املی کے ادھیک سیون سے بچنا چاہیے نہیں تو اس کے دش پرینام ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو املی سے ایلرجی ہوتی ہے انہیں اسے کھانے سے توجہ پر چکتے خجلی سوجن الٹی چکر جیسے تکلیفیں ہوتی ہیں املی میں خون کو پتلا کرنے والے گڑ پائے جاتے ہیں اس لیے اگر آپ خون کو پتلا کرنے والی کسی دوا کا سیون کر رہے ہیں تو املی کا اپیوگ بلکل نہ کریں جن لوگوں کو گلے میں خراش کی سمسیاں رہتی ہے انہیں املی جیسے اتیادک عملی خوادے پدارتوں سے دور رہنا چاہیے تو دوستو امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو اچھی جانکاری ملی ہوگی تو فرینڈس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنے واد اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھی چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو انہیں لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنک یو